اگر آپ اپنی ویب سائٹ اور بلوگ پر ٹریفک لانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ ٹاپ پوزیشن آثورٹیٹیو ویب سائٹ اور بڑے پبلیشر کے پاس ہیں اور وہ ہی آپ کی نقصی پر ڈامینیٹ کر رہے ہیں تو آج اس کا سلوشن دینے والا ہوں جو کہ ہے لانگ ٹیل کیورڈز اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ ایسے لانگ ٹیل کیورڈز کیسے فائنڈ کرنے ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے اپنے کیورڈز کیسے سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور انہی کیورڈز کی رینکنگ کیسے کرنی ہوتی ہے اگر آپ ان تمام سٹیپس پر گریپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھی خاصی ٹرافک آپ گین کر لیں گے انہی کیورڈز پر جو آپ رینک نہیں کر سکرے تھے اور اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ اینسی ویڈیو ہوگی تو چیک کر لیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے فیس بک پہ پیج فالو کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ ہی فالو کر سکتے ہیں جی ہاں میں ہوں اسبر ایڈیجٹل مارکیٹر پروجیکٹ کسرٹنٹ اور کمرشل بلوگر آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ لانگ تیل کیورڈز کیسے فائنڈ کرنے چاہیے اور اس کے لیے جو ٹول ہم آج نوز کریں گے وہ ہاں HRF کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ریپورٹس پروائیڈ کرتا ہے جس کی بیس پر آپ ایڈوانس فیلٹر کے ساتھ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوا ہے کیونکہ صرف آپ کا ایک کلک میری موٹیویشن میری اپکمنگ ویڈیوز کے لیے بوسٹ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ لانگ تیل کیورڈز آخر ہوتے کیا ہیں ایسے کیورڈز جن کی اپنی انڈویجولی کریڈی بیلیٹی ہوتی ہے پروبلم سولیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کیورڈز پر والیم بھی ہوتا ہے اور وہی لانگ تیل کیورڈ کسی سپیسفیک میجر کیورڈ کا حصہ ہوتے ہیں اس کا ڈیریکٹری ریلیشن سمجھانے کے لیے بنتا ہے سرچ ڈیمانڈ کرو کے ساتھ جس کے اندر جو مین پرائیمری کیورڈ ہوتا ہے وہ دومنیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹاپ پوزیشن دے جو جو اس کے اوپر سرچز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے گراف نیچے جاتا چلے جاتا ہے اس کے ریلیٹیڈ ٹرمز اس کا پارٹ بنتے چلے جاتے ہیں جو کہ کسی سپیسفیک پرابلم کو ہیلائٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ مین کیورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے پر اس سے ریلیٹیڈ تھاؤزنڈز ویرییشن ہوتی ہے جو کہ لانگ ٹیل کیورڈ کی کیٹیگری میں آتی ہیں اب لانگ ٹیل کیورڈ کا صرف مطلب یہی نہیں ہوگا کہ جتنا زیادہ لمبا کیورڈ ہوگا اتنا زیادہ وہ لانگ ٹیل کہلائے گا اس کے اوپر والیوم بھی ہونا ضروری ہے تب ہی وہ آئیڈیال اگزیمپل کہلائے گی لانگ ٹیل کیورڈ کی جو کہ آج میں آگے آپ کو ڈیٹیلز اور اگزیمپل کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بالکل میتھ ہے کہ جتنا لانگ ہوتا چلا جائے گا یو آر ایل اتنا والیوم کم ہوتا چلا جائے گا جو آج ہم اگزیمپل دیکھیں گے اس میں یہ چیز پروف ہونے والی ہے کہ مین کیورڈ پر زیادہ والیوم ہوتا ہے اور اس کا سب کیورڈ پر والیوم زیادہ نہیں ہوتا ہے ایک لانگ ٹیل کیورڈ اور اس کے اوپر والیوم نظر آرہا ہے سکس فورٹی ون کے اور اس کے اوپوڈیٹ جو کہ اس کا پرائمری کیورڈ ہے وہ ہے لوز ویڈ جس کے اوپر گلوبل والیوم ہے ففٹی تھری کے اب یہاں پر آپ کی یہ میتھ کلیر ہو جان چاہیے کہ جو مین کیورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ والیوم زیادہ ہوتا ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جو کہ ویٹ لاؤس کا ہی ایک لانگ ٹیل کیورڈ ہے اس کے اوپر اس کے مین کیورڈ سے بھی زیادہ والیوم ہے اور تمام کے تمام میجر ٹاپکس میں لاؤنگ ٹیل کیورڈ ضرور ہوتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی کیورڈ کے لاؤنگ ٹیل کیورڈ نہ ہو اور یہی ہماری سب سے نمبر ون ٹائپ آتی ہے جو کہ لاؤنگ ٹیل کی سپیسفیٹ ٹائپ ہے جس کا نام ہے براڈ اور بیری لاؤنگ ٹیل کیورڈ اس کا جو ایک ایک فریز ہوتا ہے وہ کسی سپیسفیٹ پرابلم کو ہائلائٹ کرتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم ہیچ ایر ایف کے کیورڈ ایکسپورر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سرچ کرتے ہیں گیمنگ لیپ ٹاپ کو اور یہاں جو آپ کے پاس سائٹس ٹاپ ٹین میں رینک نظر آ رہی ہیں وہ تھاؤزنڈ کیورڈ کے ساتھ رینک ہو رہی ہیں اس سے آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ صرف ایک کیورڈ کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ کیورڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں اور وہی میسک سیم ٹرافک لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی دوسری لانگ ٹیل ٹائپ شروع ہوتی ہے جو کہ ہے کہ ایسے کیورڈ جو کہ زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں اور لانگ ٹیل میں آتے ہیں پر اس پر والیم کم ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی سپیسفیٹ پرابلم کو ہائلائٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ کمرشل کیورڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی اگزمپل یہ ہے کہ آپ سیم اس طرح ایچ ایف کے کیورڈ ایکسپورر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سرچ کرتے ہیں کانونیکل یو آرل یہاں آپ کو توپ ٹین سائٹس رینک ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اس کی پچھلے اگزمپل کے مقابلے میں صرف کچھ کیورڈ ہی رینک ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی ٹرافک بھی اس سے کئی گناہ کام ہے کیونکہ یہ سپیسفیٹ پرابلم کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور بہت سپیسفیٹ ٹاپک جا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹائپ ون کیورڈ پر جو کہ لانگ ٹیلی کیورڈ ہوتے ہیں پر کسی براڈ نیچ کا حصہ ہوتے ہیں اس میں بھی فردر دو ٹائپس آتی ہیں کچھ کیورڈ ایسے ہوں گے جس میں آپ کو ہزاروں اور لاکھوں کیورڈ مل جائیں گے لانگ ٹیل جو کہ کسی پرائیمبری گروپ کا حصہ ہوں گے اور دوسر نمبر پر وہی ٹائپس آتی ہیں جو کسی گروپ کا حصہ تو ہوتی ہے پر ان کے اوپر والیم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اسی کو آگے ریٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ کیورڈ ایکسپلورر میں سرچ کرتے ہیں ویٹ لاؤس ڈائیٹ یہاں پر ایٹھ پوزیشن پر این ایچ ایس ڈاٹ ٹو جو کہ آپ کو سائٹ نظر آ رہی ہے جو کہ رینک ہو رہی ہے بارہ ہزار کیورڈ کے ساتھ اسی سائٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں سائٹ ایکسپلورر میں اور فلٹر لگاتے ہیں کہ وہی پیجز نظر آئیں جو کہ ٹاپ ٹین پوزیشن میں فال کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرا فلٹر اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ وہی کیورڈ آئیں جس کے اوپر 500 یا 500 سے کم والیم ہو اب یہ پیج رینک ہو رہا ہے بارہ ہزار کیورڈ کے ساتھ تو جب ہم نے دونوں فلٹرز اپلائے کیے کیورڈ کم ہو کے رہ گئے 3000 اس کا مطلب یہ 3000 کی بڑی سٹرانگ سپورٹ ہے اسی ویب سائٹ کو جو کہ اس کے لیے سرچز جنریٹ کر رہی ہے اور یہی وہ کیورڈز ہوں گے جو کہ کیورڈز کلائیں گے کسی بھی مین ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کا ہے ویٹ لاؤس ڈائیٹ اور اسی کا سب کیٹیگری بن سکتی ہے ویٹ لاؤس فاسٹ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک آخر کن ٹائپس کے لیے کام کریں گے کن نیچیز کے لیے کام کریں گے اور کہاں یہ ٹیکنیک اپلائی کی جا سکتی ہے جس کے لیے نمبر ون سولوشن یہ ہے کہ آپ کا کیورڈ ایسا ہونا چاہیے جس جو کہ لارج آرڈینس اور لارج گروپ کو پریزنٹ کر رہا ہو جس کے اوپر والیوم بہت زیادہ ہو اب دوسری کنفیجن میں آپ کو یہاں پہ اس طرح سے کلیر کرنے والا ہوں کہ جب بھی کوئی کیورڈ رینک ہوتا ہے اگر آپ کسی پرائیمری کیورڈ کے ساتھ اس آرٹیکل پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کے لیے ملٹیپل آرٹیکلز دکھنا نہیں ضروری اگر آپ کو ملٹیپل لانگ ٹیلز مل گئے ہیں صرف ایک آرٹیکل سے آپ اس کے براڈر ٹرمز اور ریلیٹڈ لانگ ٹیل کیورڈ بھی کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چیز فوکس کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لانگ ٹیل کیورڈ آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ سپرٹ آرٹیکلز کریئٹ کرنے والے ہیں تو پھر اپنا آپ کام خود بڑھا رہے ہیں کیونکہ آگلی جو میں اگزمپل آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کی کنفیجر کلیئر ہونے والی ہے ہاؤ ٹو لوز کا ہیت لائن کا یہ آرٹیکل ہے جس کو میں ہیچ ایر ایف میں اوپن کر رہا ہوں تو یہاں مجھے وہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک آرٹیکل ہی فور ایٹی تھری کے ٹریفک لے کر آرہا ہے جو کے رینک ہوا ہوا ہے سسٹین تھاؤزنڈ کی ورڈز کے ساتھ ان تمام کے تمام کی ورڈز پہ بہت زیادہ والیم نہیں ہے پر جب یہ سسٹین تھاؤزنڈ ورڈز اٹ اٹا ٹائم جنریٹ ہوتے ہیں ایک ہی آرٹیکل سے ملتے ہیں تو یہ ٹوٹل والیم ٹوٹل سرچ والیم اور یہاں تک کہ ٹوٹل ٹریفک والیم بے بڑھا دیتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جب آپ کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ کی نیچ پر اور آپ نے کیسے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہی ڈومینیٹ کر رہا ہے اس نیچ پر اس سے لیٹی جتنے بھی کی ورڈز ہیں یہ ملانا چاہتے ہیں یعنی جو پیجز جس کے اوپر کی ورڈز زیادہ ہیں وہ اوپر آ جائیں آپ کے سامنے اس کے لیے آپ کی ورڈز پر کلک کریں گے تو وہ پیجز کے اوپر کی ورڈز کی کونٹی زیادہ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے آپ کے سامنے اس کے علاوہ جو کٹیگری سے ریلیٹیڈ ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ تین پیجز ریلیٹیڈ ہیں ویٹ لاؤس سے اور یہ چار پیجز ریلیٹیڈ ہیں سکن کیر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکن کیر پر اگر آپ نے سکن کیر سے ریلیٹیڈ کوئی بلوگ بنا رکھا ہوگا تو ایسی ٹائپ سی فائنڈ کریں گے اسی مکانزم کے تھو جو کہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور اسی کی تمام انفرمیشن سے ریلیٹیڈ ہی اپنے آرٹکل کرنے کوئش کریں گے اب جیسے کہ سکس نمبر پر آپ کو نظر آرہا ہے سکن ریش جس کے اوپر سمجھا سکتا ہے کہ آپ کو کتنی آف سائٹ کرنی ہوگی کتنے بیک لنکز کرنے ہوگے تو چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے ٹاپ پوزیشن میں آنے کے لیے اس سے آپ نے دیکھا کہ ایک اگر آپ فوکس ہو کے بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھاوزنڈ کیورڈ ہوگی جس کو آپ میٹ کرنا ہوگا جتنا جتنا زیادہ آپ اس نمبر قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے آپ کی ٹرافک آنے کے لیے اور اس نیش کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے نمبر ٹو ٹائپ کے کیورڈ جن کا اپنا سپیسیفک فوکس ایریا ہوتا ان کا اپنا ایک سپیسیفک پارٹ ہوتا ہے یہ کسی گروپ سے ریلیٹیڈ نہیں ہوتے جس میں نے آپ ویٹ لاؤس کی اگزیمپل دی تھی یہ جو اگزیمپل آنے والی ہے کیونکہ کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے اس کی سیمپل سی اگزیمپل یہ ہے کہ آپ ہیچ ایر ایف کے کی ویڈ ایکس پور میں جائیں گے اور وہاں جا کے سیچ کریں گے سوشل سگنل تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام پیجز پر لو ویلیوم ہے اور کی ورڈ جو رینک کر رہے ہیں اس کی بہت کام ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نیچ ہے اور کسی سپیسی پر پر بلیوم کم ہی ہوگا باقی ٹاپک سی جو آپ کو اگزیمپل دی ہیں آپ کے مند میں کنفیشن یہ آئے گا کہ لوگ کام کیوں اس کے اوپر کرتے ہیں جب اس کے اوپر وزیٹر نہیں ہے کیونکہ اس ہیں اب یہاں پر جو دومین نمبر ون پر رینک کر رہی ہے سکسٹی کا وولیم ہے اور سکسٹی سیون مجھلی وزیٹ ریسیو کر رہے ہیں اس کی ورڈ ڈیفکلٹی زیرو ہے اور ریفرن ڈیو مجھل ہے اس کا مطلب یہ ہے بغیر بیرک لنک کے بغیر کسی آثورٹی کے یہاں تک پہنچ گئی ہے اس کا ٹارگٹ کرنا آسان ہوگا اور پھر یہ لو کمپیٹیشن کی ورڈ کی ہی کی کی میں آئے گا اب اتنے چھوٹے وولیم کو ٹارگٹ کرنے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا جب آپ لو کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو موڈیفائر یوز کرنے چاہیے اپنے سج تم میں جس کی اگزیمپل یہ ہے کہ آپ اپنے اوپن کریں گے اس کے کی ورڈ ایکسپلور میں جائیں گے اور جیسے کہ یہاں میں نے بلو جین سرچ کیا یہاں پہ تم میچ چلے گا یہاں آپ انکلوڈ کرائیں گے وید کرتے ہیں تو یہاں آپ بہت کانٹنٹ نظر آرہا ہے جو سمپل امیج کے ساتھ ہے اس طرح پوزیشن پہ سمپل سی ایک امیج لگائی ہے اور تھوڑے سی ٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایکسپلین کر رکھا ہے یہاں پر آپ بہت بڑے بڑے آرٹکل کی ضرورت نہیں ہوتی بہت بڑی بڑی گائیڈ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور سمپل سے ایک بہت چھوٹے آرٹکل سے ایک اچھے آرٹکل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ یہاں سے اور اس سے ریلیٹیڈ کی ورڈ جاننا چاہتے ہیں تو سمپل اس کی نمبر ٹو پہ آتا ہے کہ آپ اپنی پرڈکٹ اور سرویس کے ساتھ لوکیشن ایڈ کر دیتے ہیں جس طرح میں ہی ہی سرچ کرتا ہوں رینٹ آمینی بین ان اور یہاں پر یویس سے لوکیشن کو یوز کرتے ہوئے ہنڈرڈ آف کی ورڈ آپ کے سامنے آگئے ہیں جو کہ زیرو ڈیفکلٹی میں ہیں اور صرف ٹین سرچ پر منت ہے اور یہاں پر آپ کو ہنڈرڈ کی ورڈ نظر آ گئے اب اگر آپ انہی کو ٹارگٹ کریں گے تمام کے تمام کی ورڈ پر تو آپ کو ون تاؤاؤزن سرچ پر منت کو ٹارگٹ بنا چل سرچ کرتا ہوں گیمنگ لیپ ٹاپ کو یہاں پر آپ سمپلی کوششن کے ٹیم میں چلی جانا ہے اور یہاں پر آپ کو فیلٹر لگا دینا ہے میکسیمم فائیو کا یہاں پر آپ کو بے تہاشا کی ورڈ مل گئے جو کہ کوششن کے ہی ہوں گیم کر سکتے ہیں یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ اگنور نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ 96% سرچ جو اسے میں ہوتی ہیں ان سرچ کی سپیسیوک ٹرم پر فیفٹی سے زیادہ والیوم نہیں ہوتا ہے اگر آپ ان کو کیپچر نہیں کر رہے تو پھر آپ ایک بہت بڑی تیل کیورڈ سرلیٹیڈ جس میں آپ میں نے اگزیمپل کے ساتھ بتایا کہ کیسے اور کس طرح سے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے ٹاکنگ کیورڈ ریسرچ کرنی ہے اور اپنے لانگ تیل کیورڈ نکال لیں اگر تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہیں تو سبسکرائب کر رکھا ہے پیج پیج پولو کیا ہوا ہیں اور اس کے الاوہ انسٹا گرام پی پی پولو کر سکتے ہیں that's all for today thank you very much have a good and safe day